حشد شعبی کی طاقت دیکھ لی انہوں نے اور حزباللہ کی طاقت دیکھ لی اور زہر اس طاقت کی کا رکن موجود سب کو معلوم ہے عزیزان مومنین کرام اہل پاکستان تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں آپ کے خلاف جو کچھ عالمی سطح پر ہو رہے اور ملکی سطح پر خدا راکھ کچھ سنجیدگی اختیار کریں دکت کریں عالمی پروپوگنڈا یہ ہے کہ اس سارے مثل حزباللہ ہے یا دیگر جو تشہیوں کے نمونے ہیں حشد شعبی اس کے پیچھے ایران ہیں وہ ایران کی طرف پلٹاتے ہیں مسئلے کو نا ایران نہیں ہے ایران کل بھی ایران تھا انقلاب سے پہلے بھی ایران تھا ایران میں اگر کوئی خاصیت ہوتی تو شروع سے ایران شیعہ ہے یا کہیں کئی صدیوں سے شیعہ ہے تو کئی صدیوں سے یہ صورت حل ہوتی ہے لیکن ایران میں نہیں ہے کوئی خاصیت اصل طاقت کا سرچشمہ ولایت ہے نظام ولایت ہے ایران نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایران ایران ہے ہزاروں سال سے ایران ہے وہاں زرتشتیت بھی تھی وہاں تشپرستی بھی تھی وہاں ہر چیز رہی ہے دور آ رہا ہے لیکن اب ایران کے اندر ولایت ہے ایران طاقت نہیں ہے ولایت طاقت ہے عزیز امان اس لئے دشمنانی تشیعوں نے تشیعوں کی اور اسلام کی طاقت کو بھی نشانہ بنایا ہے ایک لشکر ایک برگیڈ بنایا ہے جو ولی فقی پہ حملے کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو پارچنار پہ حملے کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو نائجیریا میں حملہ کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو شام میں حملہ کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو عراق میں حملہ کرے ایک برگیٹ بنایا ہے سامرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مہینے میں یا دو مہینوں میں ایک دفعہ سامرہ کے اوپر حملہ کرنی کی تیاریاں ہوتی ہیں لیکن خدا کے سپاہیوں کے ہاتھوں نابود ہو جاتے ہیں گزشتہ روز دو دن پہلے پھر سامرہ کے اوپر حملہ کرنی کی کوشش کی گئی سامرہ کیوں اہم ہے جانتے ہیں سامرہ کی تعریف کو سامرہ اس لیے اہم ہے تکفیریوں کے لیے تکفیری پوری طوانہ ہی لگا رہے ہیں سامرہ تک آنے کے لیے کیونکہ سامرہ ایک طرف سے دو اماموں کا مقبرہ ہے وہ مزار ہے وہاں پر سامرہ میں لیکن سامرہ کی جو اصل وجہ شورت ہے وہ امام عصر کا سامرہ سے ہی پردہ غیبت میں جانا ہے امامت عصر کا تعلق سامرہ سے ہے تکفیری سامرہ کو نہیں چھوڑتے پہلے کربلا کا نام لیتے تھے ہم کربلا پہ یہ الغار کریں گے لیکن اب سامرہ کو زیادہ حدف بنایا ہوا ہے ہر بہانے سے یہ آپ توجہ فرمالے کے پوری دنیا میں اس وقت تشیعوں کے خلاف لشکر کشی لشکر سازی کا عمل جا رہی ہے اب یہ آل سعود کے نادان حکمرانوں نے آخری ایک پتہ پھینکا ہے کہ ہم چونتیس ممالک کلشکر بنا رہے ہیں خوبظہر ہے یہ چونتیس ممالک سب کیا آپ کے دیکھے بالے ہوئے ہیں ان چونتیس ممالک کی اپنی حالت کیا ہے اندرونی ان چونتیس ممالک کا حال کیا ہے یہ چونتیس ممالک ریال چاہیے ان کو ان میں رنٹل لوگ ہیں قرائے کے لوگ ہیں چونتیس ممالک کے اندر وہ قرائے کے لوگوں کو لے لیں گے یہ لیکن ہرگز یہ چونتیس ممالک ان کے اندر اتنی اب جرعت نہیں ہے کہ تشیعو کو سرکوب کر سکیں عزیزان وہ زمانہ گزر گیا جب تشیعو گمنام تھا جب تشیعو کا کوئی نام نہیں تھا کیا آپ نے سنا نائجیریا میں بعضوں کے لئے شاید نئی بات ہوگی سنا بھی نہیں تھا نائجیریا میں اتنے شیعہ ہیں آپ کو معلوم ہے نائجیریا میں اس وقت کتنے شیعہ ہیں اور کتنے عرصے میں ہوئے ہیں یہ اس وقت نائجیریا میں دس سے بارہ میلین شیعہ ہیں دس سے بارہ میلین شیعہ یہ شیعہ کب سے بننا شروع ہوئے ہیں توجہ فرمائیں یہ انیس سو اسی کے بعد انیس سو اسی تک نائجیریا میں سو دو سو شیعہ تھے رسوماتی شیعہ انیس سو اسی سے آج دوزار پندرہ ہیں کتنے سال گزرے ہیں جی پینتیس سال میں پینتیس سال میں دو سو سے تعداد بڑھ کر بارہ میلین تک جا پہنچی ہے خوبظہرے یہ کس وجہ سے ہوا کسی نے کیا ہے نا کام کسی نے یہ بیج کاشت کیا ہے کوئی جازبہ تھا ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر مثلا گجرہ والا میں رہتے ہیں گجرات کا نہیں پتا ہمیں مرید کے والے کو کاموں کی کا نہیں پتا کہ وہاں کیا خبر ہے ہمیں کیا معلوم تھا یہ حادثہ جو ہوا یہ واقعہ جو ہوا بہت دردناک ہے بہت افسوسناک ہے لیکن اس افسوسناک واقعے کے اندر بڑی بشارتیں ہیں کیا یہ بڑی بشارت نہیں ہے اہلے پاکستان کے لیے کہ پینتیس سال کے اندر بارہ میلین شیعہ ایک ملک کے اندر افریقی ملک کے اندر بنے ہیں اور سب مقامی سیاہ پوست سیاہ جلد والے سب مقامی اور یہ اس مرد مجاہد کا کارنامہ ہے جس کا نام شیخ ابراہیم زکزاکی تامزلالعالی خدا اسے محفوظ رکھے وصیحت و شفاہ تعافیم کہاں سے اس شخص نے یہ فیض پایا پینتیس سال میں نقشہ بدل دیا اپنی ملک کا اور اب پتہ چل گئے کیوں اس پہ حملہ ہوا کیوں یہ الگار ہوئی ویکی لکس نے ایک خط نشر کیا ہے موجود ہے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی وزیر خارجہ نے نائجیریان یا زیرن ایک یا دو سال پہلے کا ہے دوزار چودہ کا ہے زیرن یا اس سے پہلے کا ہے انہی آخری دنوں کا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے آل سعود نے نائجیریان وزارت خارجہ اور نائجیریان فوج کو کہ آپ کے ملک کے اندر صورتحال بدل گئی ہے نقشہ بدل گیا ہے تشیعہ بڑی تیزی سے پھیل گیا ہے شیعہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئے ہیں اور آپ لوگ سوئی ہوئے ہیں خب اس خط کو اگر دیکھیں اور یہ موجودہ صورتحال تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ نائجیریان میں جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس نے کروایا ہے یہ در حقیقت اپنی طرف سے دائشی عمل ہے دائش دہشت پھیلاتا ہے دہشت کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ نائجیریان کے مومنین کو سرکوب کر کے ڈرا کے دھمکا کے اور انہیں تشیعہ سے خوف زدہ کر لیں شیعہ حراسی کا عمل ہے شیعوں سے شیعوں کو ڈرانا اور شیعوں سے ڈرانا لوگوں کو لیکن قانون خدا انہیں نہیں معلوم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندوق سے اور تلوار سے سرکوب کیا جا سکتا ہے اس شجرہ تیبہ کو نادانوں کو معلوم نہیں ہے علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بقیت سیف اکثر اددہ تلوار سے جو بچ جاتے ہیں ان کا عدد بہت تیزی سے پھیلتا ہے تلواروں سے ان کو نہیں مٹایا جا سکتا نیزوں سے نہیں مٹایا جا سکتا تلواروں سے نہیں مٹایا جا سکتے ہیں نہ پرچنار میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ گلگت بلتستان میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ کوئٹا میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ شام اور لبنان میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ عراق میں مٹایا جا سکتے ہیں اور نہ ہی نائجیریا میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ یمن میں مٹایا جا سکتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جب آپ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے خلاف اگر اونچی آواز بھی نکال لو تو یہ دبق کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں نہ وہ زمانہ گزر گیا ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں اونچی آواز نکالیں تو یہ زبان بھی کھینچ لیں دیں آ گیا ہے طریقہ ان کو اب وہ دبنے والے اگر دبتے تو کربلا میں تم نے کام ختم کر دیا تھا اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا کربلا میں تو آپ خوش ہو رہے تھے بغلے بجا رہے تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا پھر کیسے آج نائجیریا میں بارہ میلین کہاں سے پیدا ہو گئی تمہیں معلوم نہیں ہیں کہ اگر آشورہ کی رمض تمہیں معلوم ہوتی تو یہ جنایت نہ کرتے تم یہ ظلم نہ کرتے چونکہ آشورہ میں جو گردن کٹتی ہے اور جو خون گرتا ہے وہ خون دوبارہ اگتا ہے وہ خون دوبارہ ابرتا ہے وہ خون پھر باہر نمائع ہوتا ہے شہید کے لہو کے جتنے قطرے خاک میں گرتے ہیں ان سے اتنی ہی قومیں پیدا ہوتی ہیں اور آج نائجیریا کا یہ عظیم شجرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ جو کچھ ہوا یہ نائجیریا افریقہ کا آشورہ ہے سرزمین افریقہ فراموشدہ سرزمین محروم سرزمین مستضف سرزمین لیکن ناگہان سہادسے نے انہیں پوری دنیا میں متعارف کروا دیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت نائجیریا میں اتنی بڑی حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے پورے برعظم افریقہ میں سب سے اس وقت امیر ملک تیل جہاں پیدا ہوتا ہے وہ نائجیریا ہے ستر فیصد لوگ غریب ہیں یہاں کے اور ملک عملی طور پر بوکو حرام کے ہاتھ میں ہیں بوکو حرام تمزیم دائش ہے وہاں اس کا افریقی نام ہے یہی دائش ہے تکفیری لشکر ہے آل سعود کا لشکر ہے بندر بن سلطان کا بنایا ہوا لشکر ہے اس لشکر کے ارصہ زمین پر الگ نام ہیں سومالیا میں اس کا نام شباب ہے اور عراق میں اس کا نام سوریہ میں دائش ہے پاکستان میں اس کا نام کچھ اور ہے ہر ایک جگہ پر نام ہے نائجیریا میں اس کا نام بوکو حرام ہے بوکو حرام یعنی تعلیم حرام تعلیم حاصل کرنا حرام ہے بوکو حرام چونکہ یہ تعلیم مغربی ہے یورپی ہے اس لیے حرام ہے حاصل کرنا یہ فیزکس کیمسٹری اور ریاضی الجبرہ پڑنا یہ سب حرام بوکو حرام یعنی کوئی چیز جو مغرب سے ہے وہ ساری حرام ہے لہذا جو بھی پڑھے پڑھائے اس کو فوراں اس وقت ملک اکثر اصلا ملک بوکو حرام کے قبضے میں ہیں دائشی تکفیری لشکر کے قبضے میں ہیں اور یہ فوج جہاں وہ آتے ہیں یہ فوج جو فریقی فوج خالی کر دیتی ہے علاقہ اور سب ان کے حوالے کر دیا ملک پورا ان کے حوالے کر دیا خوب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف آپ قیام کرتے بوکو حرام کے خلاف قیام کرتے آپ فوج وہاں حملہ کرتی لیکن انہوں نے آ کر حسینیہ بقیت اللہ بقیت اللہ اس امام بارگاہ کا نام تھا جو اس عالم میں بزرگوار اور مجاہد نے وہاں قائم کیا ہوا تھا اور جہاں سالانہ اہم اجتماعات ہوتے ہیں اور اس وقت بھی وہی اجتماع برگزار تھا کہ انہوں نے یلغار کی اس بزرگوار کے تین بیٹے دوہزار چودہ میں قدس ریلی میں رمضان میں شہید ہو گئے سیونزم اسرائیل باقاعدہ اس قتل عام کا حصہ ہے چونکہ نیجیریا میں اس وقت تیل کے ٹھے کے مادنیات کے ٹھے کے اسرائیل کے پاس ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے پاس ہیں اسرائیل بوکو حرام سے خوفزادہ نہیں ہے اسرائیل دائش سے خوفزادہ نہیں ہے بلکل چونکہ وہ اس کا اپنا لشکر ہے میں نے آپ کی خدمت دیار کیا کہ دو دن پہلے نیوز اجنسیز نے اسرائیلی وزیر کا بیان نشر کیا ہے کہ دائش کے اندر خود ہماری اپنی سپاہ لڑ رہی ہے ہماری اپنی فوج اسرائیلی سپاہ ہی دائش کے اندر موجود ہیں عراق اور شام کے اندر عزیزان ایک طرف یہ تلخی ہے واقعہ کا ایک پہلو یہ ہے یہ شیطانی لشکر ابلیسی لشکر اہریمنی لشکر آل سعود کے فتنے سے پیدا کیے ہوئی یہ لشکر غربی عربی غربی و عبری لشکر تشیعوں کے خلاف اس طرح سے عالمی سطح پر آخر کس کے خلاف عالمی فوج اتنی مضبوط قائم کی جاتی ہے اگر تشیعوں میں طاقت نہ ہو اگر تشیعوں کا کوئی وجود نوزعیف و نحیف کے خلاف تو اتنا احتمام نہیں کیا جاتا کمزور لوگوں کے لئے اتنا احتمام نہیں کیا جاتا عالمی صدح پر ایسے ایسے خوفناک لشکر بنانا اور ان لشکروں کے ذریعے یہ کاروائی کرانا اور فوجیں خریدنا آل سعود قدیم سے عرب اسی افریقہ ملک سے جا کر خریدتے رہے ہیں غلام ناجیریہ میں اسلام پہنچا ہی اس طرح سے ہے کہ غلام خریدنے جاتے تھے کچھ لوگ کاروبار تھا کچھ ٹھیکے دار وہیں مثلا گئے انہوں نے جا کر خریدنے جاتے تھے غلام خریدنے جاتے تھے جس طرح ابھی اکثر عرب ملکوں کے اندر جو رہنے والے ہیں تو یہ نجادن افریقن ہیں یہیں آ کر یا باگ گئے یا آزاد ہوئے یا کشتیوں سے یا بغاوت کی انہوں نے آ کر مختلف ممالک میں خصوصا اممان کے آبادی آپ دیکھیں تو اممان میں اکثر افریقن نجاد لوگ ہیں یا انہی خلیجی ممالک میں اکثر وہی لوگ ہیں جو افریقن نجاد لوگ ہیں یہ وہ غلام تھے جو پکڑ کے لاتے تھے بیچتے تھے بردہ فروشی و غلام فروشی کا کام کرتے تھے خریدنے کا کام اس وقت آل سعود دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں تیل کی دولت ہے ان کے پاس اسلحہ خریدتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہے اور دنیا کی فوجیں خریدتے ہیں افواج خریدتے ہیں رنٹ پر لیتے ہیں قرائے کی فوجیں سعودی عرب میں جاتی ہیں جا کر لڑتی ہیں قرائے کی فوجیں مسلمان ممالک کے پاس ہیں اور یہ اسی کو کہہ رہے ہیں ہم نے چونتیس ممالک سعودی عرب کی قیادت میں چونتیس ممالک کا اتحاد بنا ہے ٹیروریزم کے خلاف نہیں چونتیس ممالک میں قرائے کی فوجیں خریدی ہیں قرائے کے فوجی ریٹائر اور حاضر سروس اور ان کو تشیعوں کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا ہے خوب ظہر ہے قربلا میں بہتر ایک طرف تیس ہزار ایک طرف تعداد جو تاریخ میں ذکر کی گئے عمر سعید کے لشکر تیس ہزار کا لشکر تھا تیس ہزار ایک طرف بہتر کتنے صفائی عمر سعید لے کر آیا اس وقت تشیعوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہیں اور ان کی مقابلے میں جو لشکر بنا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں ممکن ہے یہ لشکر کربلا عمر سعید کی لشکر کی طرح لاشیں گرائیں جیسا نیجیریا میں گرائیں ہیں لیکن یہ آشورہ ہے جس ہمیں حکم دیا گیا ہے تمہاری ہر زمین کربلا ہے اور تمہارا ہر دن آشورہ ہے یعنی تم نے بنانا ہے اور اگر آشورہ بنا لیا اگر کربلا بنا لی پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا اگر تم نے کربلا بنا لی اپنی سر زمین و آشورہ بنا لیا اپنا دن پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا کیوں کہ آشورہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ جہاں انسان مر کے بھی ختم نہیں ہوتا ختم وہ ہوتے ہیں جو جھک جاتے ہیں جو کٹ جاتے ہیں وہ ختم وہ اگتے ہیں وہ دوبارہ اگتے ہیں اور بڑھ کر اگتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں ایک آشورہ تم نے برپا کیا آج سے چودہ سو سال پہل ایک سٹ ہجری میں اور اس آشورہ کا نتیجہ آج بارہ ملین عزادار حسین و آشورائی نیجیریا میں پیدا ہوئے پینتیس سالوں کے اندر اندر اگر آشورہ آجائے کسی قوم کے ہاتھ یہ فرمولہ آجائے یہ رمز آجائے اس قوم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا آشورہ میں یزید ختم ہوا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے سعودی عرب خودکشی کے لئے مکمل تیار ہو گیا ہے آل سعود سعودی عرب سے مراد آل سعود یہ خاندان منحوس یہ خودکشی کے لئے مکمل تیار ہو گیا ہے اور خودکشی کرے گا ظہرہ خودکش جب حملہ کرتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے پھر چند جانے اور لیتا ہے یہ جو اس نے تشیعیو کے خلاف عالمی سطح پر شرارت و شیطنت کا آغاز کر دیا ہے اور ہر جگہ آمادہ ہے انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں ہے کہ جب شیعہ کے ہاتھوں سے یہ منحوس خاندان اس سمین سے مہب ہو جائے گا انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے چونکہ اس وقت سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ مکمل طور پر آمادہ ہیں خودکشی کے لئے اور ظہر ہے عالمی سطح پر یہ شرارت کر رہے ہیں پاکستان سر فیرست ہوتا ہے بھار کے ہم پاکستان میں ہوں یا نائجیریا میں ہوں ہم زرد رنگ والے ہوں یا سیاہ رنگ والے ہوں کربلا میں جون سیاہ رنگ کے مالک تھے اس سیاہ رنگت کو بھی سید الشہدہ نہیں جب جون گئی شہید ہوئے سید الشہدہ جون کی قبر پر گئے لاش پر گئے اور اس لاش کو اٹھا کے لاش کو سینے سے لگایا اور اس سیاہ فام کا ماتھا چوما اور جون اس طرح اہل بیت میں اندر شامل ہو گئے فرق نہیں پڑتا عزیز من کہ شیعہ کہاں ہو بعض شیعہ اس وقت دوسرے ممالک سے گئے ہیں افریقی ممالک میں انہوں نے سیاہ فام کے لئے اوپر دروازے بند کیے ہوئے تھے اپنی مسجدوں کے اور اپنے ممبرگوں کے اپنی ممبرگوں میں ان کو نہیں آنے دیتے تھے یہ آتے تھے چاہتے تھے ازاداری کریں لیکن کہہ دیتے تمہیں حق نہیں ہے تم سیاہ فام ہو ہماری مساجد میں داخل مت ہو وہ نسل جون ساری کے ساری آج حسینی ہوتی اگر یہ لوگ دروازے بند نہ کرتے اس کے باوجود کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہیں پھر بھی اس بزرگوار مجاہد عالم جیسے بزرگوار اور بھی ہیں جو اس وقت ہیں بہت سارے افریقہ افریقن ممالک میں صورتحال بدل گئی ہے ہمیں معلومات ہونی چاہیے آگاہ رہنا چاہیے کہ ملت تشیع اس وقت پوری زمین کے اوپر الحمدللہ زندہ و تابندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ چونکہ نام حسین رسول اللہ نے فرمایا تھا خون حسین میں ایسی ترپ ہے جس دل میں جاتی ہے اس کو اٹھا دیتی ہے پڑکا دیتی ہے ہرگز تھنڈی نہیں ہوگی